اسلام علیکم آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل شگفتہ کی چین میں بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چوکلیٹی بریڈ رول کی ریسیپی جنہیں بنانا بہت آسان ہے انہیں آپ بنا گیر جلائے بنا سکتے ہیں یہ صرف تھری انگریڈینٹ سے بن کر تیار ہونے والے چوکلیٹی بریڈ رول ہیں ان رول کو آپ پانچ منٹ سے بھی کم سمی میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں یہ رول سبی کو بہت پسند آنے والے ہیں ان رول کو آپ تیار کر کے اپنے گیسٹ کے سامنے بھی سر کر سکتے ہیں تو آئیے ایسے ہی ٹیسٹی یمی چوکلیٹی رول بنانا شروع کرتے ہیں یہاں چوکلیٹی رول بنانے کے لیے ہم نے اوریو بسکٹس لیے ہیں سب سے پہلا ہم ان سبھی بسکٹسے کریم کو الگ کر لیں گے دیکھئے سبھی بسکٹسے کریم کو الگ کر لیا ہے اب ہم ایک مکسی کا جار لیں گے اور ایک جار میں ہم ان سبھی بسکٹس کو توڑ کر ڈال لیں گے سبھی بسکٹس کو توڑ کر جار میں ڈال دیا ہے اب ہم جار میں آدھا کپ دودھ ڈالیں گے اور اس کا اسمودھ پیسٹ تیار کریں گے دیکھئے ہمارا پرفیکٹ اسمودھ پیسٹ ریڈی ہے اس کی کنسٹینسی بھی کتنی اچھی آئی ہے یہاں ہم نے ایک کپ یانی ڈیڑ سیمل کے قریب دودھ لیا ہے اس میں ہم دو چمچ شگر پولڈر ایڈ کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے یہاں ہم نے کچھ بریڈ سلائس لیا ہے ان سبھی بریڈز کے کناروں کو ہم سائیڈ سے کٹ کریں گے بریڈ کے سائیڈز کو ہمیں بہت کیر فول ہی کٹ کرنا ہے یہاں شگر ایڈ کے ہوا دودھ لیں گے اور اس میں بریڈ سلائس کو ڈال کر اچھے سے ڈیپ کر لیں گے اس کے بعد ہم بریڈ کو اچھے سے ہاتھ سے دبا کر سارے دودھ کو بہا نکال دیں گے بریڈ کو الکیہات سے دباتے ہوئے دودھ کو بہا نکال دیں گے ایسا کرنے سے رول بہت ایزلی بن جاتے ہیں دیکھئے بریڈ سے پورے دودھ کو بہا نکال دیں گے اب ہمیں ایک پلیٹ لیں گے اور پلیٹ کے اوپر اس سلائس کو رکھیں گے اب ہم بریڈ کے اوپر بسکٹ سے تیار کیا ہوا چوکلیٹی پیسٹ لگائیں گے چوکلیٹی پیسٹ کو ہم بہت کیر فول ہی لگائیں گے تاکہ رول بنانے میں کوئی بھی پریشانی نہ آئے اب بریڈ کو دونوں ہاتھوں سے اچھے سے رول کریں گے رول کو بہت کیر فول ہی کرنا ہے دیکھئے ہمارا رول بن کر تیار ہو گیا اب اسی طرح سے باقی کے رول بھی تیار کر لیں گے ہم پھر سے سیم ہوئی پروسیس کریں گے چوکلیٹ کا پیسٹ لگائیں گے اس کو رول کر دیں گے یہاں بسکٹ سے لگ کی ہوئی کریم لیں گے اس میں دو چمچ دو دیڑ کریں گے دو دیڑ کر کر اس کو چھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم چوکلیٹ سوس بنائیں گے دیکھے اس کو چھے سے مکس کرنے کے بعد ہمارا چوکلیٹ سوس تیار ہو گیا ہے یہاں ہم نے ایک ڈیری ملک چوکلیٹ لیا اور اس کو ایک دو دکت سے گریٹ کر لیں گے دیکھے چوکلیٹ کو اچھے سے گریٹ کر لیا ہے ہم نے جو چوکلیٹ سوس تیار کیا تھا اور چوکلیٹ سوس کو ہم اس رول کے اوپر ڈال دیں گے اس کو ہمیں بہت دھیان سے ڈالنا ہے چوکلیٹ سوس ڈال لیں اس سے رول دیکھنے میں جتنے زیادہ اچھے لگیں گے یہ کھانے میں بھی اتنے زیادہ یمی لگیں گے گریٹ کی ہوئی چوکلیٹ رول پر ڈال لیں سے رول کا ٹیسٹ اور لک دونوں بہت زیادہ بڑھ جائے گا یہ کھانے میں بہت زیادہ یمی لگیں گے یہاں رول کا لک اور زیادہ بڑھانے کے لیے رول کے اوپر گرین اور ریڈ ٹوٹی فروٹی ڈال لیں گے آپ اس پر اپنے پسند کے کوئی بھی ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں ہماری ٹیسٹی یمی چوکلیٹی بلیڈ رول بن کر تیار ہیں آپ ان رول کو تیار کر کے اپنے فیملی اور فرنز کے ساتھ میں شیئر کیجئے آپ کو یہ ریسیپی کیسے لے گی مجھے کمیٹس کر کے ضرور بتائیں آپ اس ریسیپی کو ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ میرے چینل کو نہیں ہیں اور آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں ایسے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اوکے لافیز